آج پوری دنیا میں ہے میں آپ سے نبیدن کرنا چاہتا ہوں کوئلہ لگتار مہنکہ ہوتا جا رہا ہے بجلی کی خپت بڑھتی جا رہی ہے اور بجلی کی بڑھتی خپت کے باوجود کوئلہ مہنکہ ہونے کے باوجود ہم نے تیہ کیا کسان کو سفتی بجلی ہم دیں گے اور اس لیے آج کسان بھائیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں اکیس ہجار کروڑ روپے کی سرسٹی ہم بجلی کے لیے دے رہے ہیں اکیس ہجار کروڑ میرے کسان بھائیوں جرہا دھیان سننا یہ سفتی بجلی جو ہمیں بلتی ہے اس کے لیے سرکار کو اپنے کھجانے سے اکیس ہجار کروڑ روپے بجلی کمپنیوں کو کوئلے کے لیے اور باقی سفتی جو کے لیے بھگتان کرنا پڑتا ہے لیکن یہ سفتی بجلی جاری رہے یہ ہماری کوسس نرنتر ہماری کوسس چلتی رہے گی ایک جمعانہ تھا جب کبل پانچ ہجار میگا واج کی اپلبد تھا تھی آج بائیس ہجار میگا واج بجلی اپلبد کرا رہے ہیں لگاتار نینے کنیکشن ہوتے جا رہے ہیں تو بجلی کی خپت بڑھتی جا رہی ہے ایک سمیت تھا جب ہم نے بجلی کمپنیوں کو جو اندان تھا وہ اندان نام ماتر کا ہوا کرتا تھا اب چار گنے سے زیادہ یہ بڑھا ہے ہم میں قبل ایک نویدن کرنا چاہتا ہوں کہ کوئلے کا سنکت اب پوری دنیا میں آ رہا ہے اس لئے ہم نئے طریقے سے بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئلے سے جتنی بجلی بنیں بنائیں گے ہم پانی سے جتنی بنیں بنائیں گے حالانکہ اس بار اندرہ ساگر کھالی رہ گیا اس لئے پانی کی بجلی کم بنے گی میں اپنے کسان بھائیوں کو آسفت کرنا چاہتا ہوں کہ بڑھتی قیمتوں اور بڑھتی لاغت کے باوجود بھی میں بجلی کی کمی نہیں آنے دوں گا سچائی کے لئے سرکار نہیں آنے دے گی ہم دن اور رات اس کے لئے کام کر رہے ہیں بیچ میں ہمارے کچھ مطروں نے اللہ مچہ دیا کوئلہ نہیں ہے پھلانہ نہیں ہے گھمکہ نہیں ہے ہم نے جیسے بھی بن پھلا تو دھان منتری سے بات کر کے کوئلے کی اپلب دھتا سنشت کی لیکن ایک بات میں آپ کے ساتھ سیئر کرنا چاہتا ہوں ایک تو کوئلے سے بجلی بنتی ہے پھر پانی سے بجلی بنتی ہے لیکن بجلی بنانے کے ایک سوت اور ہے سب سے بڑا وہ ہے سورج بھگوان سوری دیوتا تین سو دن مدفدیس کی دھرتی پر چمکتے ہیں اور سورج کی بجلی کے لئے کوئلہ بھی نہیں لانا پڑتا پانی بھی نہیں لانے پڑتی سولر پینل بچھانی پڑتی ہے اور اس لئے مدفدیس میں سولر پابر پرانچ لگانے کی ہم نے تیاریاں کئی جگہ شروع کی ہے کچھ لگ گئے ہیں کچھ لگنے والے جیسے اومکار اس وقت ڈیم بنائے تو ڈیم کے اوپر ہی سولر پینل بچھا دیں گے ہم اس سے کیا وائدہ ہوگا یہ تو پانی بھاپ بن کے کم اڑے گا تو سجائی کے لئے جانب ملے گا دوسرے جمین نہیں جائے گی پانی تو ہی بچھا دو پلیٹیں دیکھیں نا آپ نے سولر پینل جو رہتی ہے لگا دیتے ہیں ایسی تو پتہ چلا کہ جمین گئی نہیں پانی تو بچھا یہ سورج میں بجلی دے دی ہمیں تو وہ بجلی ہم نے گریڈ میں پہنچا دی آم کے آم اور گھٹلیوں کے دم تو ترکیب نکالنی پرتی ہے لیکن تیسری کی میں آپ کسانوں کو بھی کہہ رہا ہوں میرے کسان بھائیو اگر آپ چاہو کوئی تو اپنے کھیت میں بھی سولر پینل بنا کے اپنے لائک بجلی آپ بنا سکتے ہو اس یوجنا پر کسومسی پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں جس میں چھوٹے اس طرح پر سولر پلانچ لگا کے ہم اپنی بھی بجلی بنائیں اپنے لئے بھی بجلی بنائیں اور جب رہا ہے تو اس بجلی کو گریڈ میں دے کے بیچ بھی دیں اگر کوئی کسان سولر پینل لگا کے پریوجنا لگا جائے بجلی بنانا چاہتا ہے تو وہ دو میگا باٹ تک کا سولر پلانچ لگا سکتا ہے بینک اس کو پیسہ بھی دے گا اور وہ بجلی کہا جب دو میگا باٹ بناوگے تو آپ کو دو میگا باٹ کی ضرورت پڑے گی آپ کو تھوڑی سی بجلی کی ضرورت پڑے گی باقی جو بچی ہوئی بجلی ہے وہ تین روپیہ پانچ پیسے پرتی یونک ہم خرید لیں گے گریڈ میں اور باقی جنتا کو دے دیں دیکھو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اب دھیرے دھیرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئلے سے نہیں بنائیں گے بنائیں گے جب تک سورج کی نہیں پوری بنے گی تب تک کوئلے سے بھی بنائیں گے لیکن ہماری کوسس یہ ہوگی کہ جگہ جگہ سولر پلانچ لگ جائیں اور ان کی بجلی سرکار خرید لیں تو لگانے والے کو بھی پیسہ بچ جائے اور کسان کو بھی اور جنتا کو بھی بجلی مل جائے تو اس دسامے ہم لوگ کام کر رہے ہیں تاکہ حوث میں بھی جب کوئلہ ختم ہونے کے کگار تو کبھی ہوگا کیونکہ آنم تو تو ہے نہیں کوئلہ تب بھی بجلی مل سکے ہمیں ایک اپیر اور کرنا چاہوں گا میں نے ایک دن کر دی تو ہمارے انیتہ بڑے ناراض ہو گئے کہہ رہا ہے کم بجلی جلا ہو کم بجلی جلا ہو دیکھو میرے بہنوں اور بھائیوں جب اتنی مہین بجلی آتی ہے تو اناوستک جلانا چاہیے کیا اناوستک نہیں جلانا چاہیے اب دن میں لگ چکا ہے کو جلے بھی جان جب اجالا ہے تو اور اس لیے جتنی ضرورت ہے اتنی بجلی ہم ضرور لیں اس کی کبھی نہیں آنے دوں گا بجلی کوئلے سے بنتی تو پریابرن بھی بگرتا ہے کئی طرح کسی جو اور اس میں ہوتی ہے اس لیے جتنی ضرورت ہے اتنی ہم ضرورت ہے باشی ہم بچانے کا کام کریں یہ میں نے ضرور کیا ہے تو ایک نیتہ ناراض ہو گئے کہہ رہا ہے کم بجلی جلا ہو میں کم نہیں کہہ رہا ہے جتنی ضروری ہوتنی جلا ہو پھال تو کائے کو جلا ہو بھئی اچھا نقصان کون کا ہوتا ہے جنتہی کہیں تو ہوتا ہے اگر پیسہ بیکار جاتا ہے تو کون کا جاتا ہے اپنے یہ کہہ دیں کہ اپنوں کا جارہ ہو رہے سرکار کو سرکار کا کاسی آئے جنتہی کا ہے بھئی جنتہی کا تو پیسہ ہے جو ٹیچس میں آتا یہ غلط پہلی ہے کہ سرکار سرکار کا کائے گا جنتہی کا پیسہ ہے وہ اور اس لیے اس کا ایک ایک پیسہ اگر بچے تو وہ اچھی بات ہے یہ میرا ضرور کہنا ہے میرے کسان بھائیوں پمپر اتفادن ہو رہا ہے پچھلی بار ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ میٹک تن گے ہوں ہم نے خریدا اور اس کے پہلے ایک کروڑ انتیس لاکھ میٹک تن میں نے بچن دیا تھا ایک ایک دانہ خریدوں گا میں آج بھی اپنے کسان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں چلتہ مت کرنا خوب پیدا کرو آپ خریدنے کے لیے ہم بیٹھنے ہیں چاہے کچھ ہو جائے خریدا جائے اب یہ بات صحیح ہے چراخنے کی جگہ نہیں ہے ان کے بھندار بھڑے لیکن ایک ترکی بہت نکال رہے ہیں ایک نئی اتنال پالسی لا رہے ہیں ابھی جو موٹر میں موٹر سائیکل بہے ہیں چار پہیا باہن میں پیٹرول ڈی جار پیٹرول ڈی جار پیٹرول ڈی جار بنتا نہیں وہاں تھوڑا بنتا ہے ویڈی سو سے بنگانا پڑتا ہے اور ویڈی سو میں لگاتار اس کی قیمتیں بڑھتی جارہی ہیں لگاتار قیمتیں بڑھتی جارہی ہیں تو دوسرا طریقہ پردھان مندری جی نے نکالا کہ ہم اتنال بنائیں اور اتنال پیٹرول میں ملائیں تاکہ اتنال سستہ ملے گا تو پیٹرول بھی سستہ اس کے قارن ہو جائے ہیں تو ہم ایک اتنال پالسی لا ہے ہیں اتنال کا اس سے بنے گا گنہ وغیرہ سب تو بنتا ہی ہے لیکن اناج سے بھی اتنال بنتا ہے جب اپنے پاس چاروں طرف بھنڈار بھنے پڑے ہیں تو بھئی اناج سے اتنال بنا لوگا تو اناج بھی بیکار نہیں جائے گا اور ہم اتنال پیٹرول میں ملا کے بیٹ بھی پائیں گے تو جو نئے نئے طریقے ہو سکتے ہیں ان سارے طریقوں کا ہم استعمال کر رہے ہیں تو ہم گیاں ہو بھی خریدیں گے باقی دھان بھی خریدیں گے چنا بھی خریدیں گے اب تو اپنے اپنے تین تین فصل ہونے لگی کئی جگہ ہے ایک فصل ایک فصل لگائی اور وہ کاتی سویا بین سویا بین کات کے پتہ چلا گیا ہوں یہوں کات کے موں اس وقت موں کی بھی بمپر سیدہ بار ہو گئی اچھا ہم نے سوچا کہ موں تو خریدنے کی جروت نہیں ہے لیکن پتہ چلا موں کے ریٹ گر گئے پانچ ہزار کے آس پاس آگئے تب پھر ہم نے پہ کیا کیا رہی ہے تو کسان کو بہت گھاتا ہو رہا ہے تو موں بھی خریدنی چاہیے تو ہم نے چار لاکھ میٹرک کے آس پاس موں بھی خریدی اور خریدی ہم نے سات ہزار ایک سو روپیہ کنٹل اور خرید ہو گئے پاس ہزار نو سو چھانسد کروڑ روپیہ زیادہ کسانوں کے کھاتے میں کیول موں خرید کے سرکار نے دالا تاکہ کسان کو گھاتا نہ ہو ہر پر ہمارا دھیان اسی میں رہتا ہے کہ کیسے کسان کو ٹھیک دام دے پائے یہ سرکار کی پرکی بھدتا ہے یہ پردھان منتری کی بھی پرکی بھدتا ہے جو لگاتار یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسان کی چھتی فائدے کا دھنڈہ بنے فصلوں کو لکسان ہوتا ہے پہ کانگریس کے جمانے میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی راحت کی راسی اتنی ملتی تھی جب ایک بار بیتنے اور پھوڑے سمیں کے لئے کانگریس کی سرکار آئی تھی راحت کی راسی کا پیسے ہی نہیں دیا تھا اور نہ کیونے راحت کی راسی فصل بیمہ یوجنہ کا بھی دھنگ سے پیسہ نہیں دیا تھا بائیس سو کروڑ روپیہ جو پریمیم کی راسی کسانوں کی طرف سے جمع کرنی تھی بیمہ کمپنیوں کو وہ تدکالی سرکار نے جمع نہیں کی تھی اس لئے اکتیس سو کروڑ روپیہ کسان کو فصل بیمہ یوجنہ کا نہیں ملتا تھا ہم نے کروڑا کے بھی سنکت کے کال میں بائیس سو کروڑ روپیہ جال کے اور کسانوں کے کھاتے میں اکتیس سو کروڑ روپیہ پہنچایا اور ان سولہ مہینوں میں ہزار کروڑ روپیہ سے بھی جادہ ہم نے کسانوں کے کھاتے میں فصل بیمہ یوجنہ کا پہنچایا ہے نو آج آج اور ابھی بھی چنٹہ مت کرنا ابھی فائنل ہو رہا ہے پر کسان کا فصل بیمہ اور اسے چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج یہ فائزہ ڈالا ہے تھوڑے دن کے بعد فصل بیمہ یوجنہ کا فائزہ بھی ڈالوں گا اسی بھی چنٹہ مت کرنا رات کی راسی کے روپ میں لگ بگ سیتیس سو کروڑ روپیہ کے آس پاس یہ بھی کسان کے کھاتے میں ڈالنے کا ہم نے کام کیا ہے ایک جمانے میں سترہ آٹھارہ پرسنگ بیاج کا کرجہ ملتا تھا اس کو گھتا کے ہم نے جیرو پرسنگ کرنے کا کام کیا ہے بھگوان نہ کرے اس میں بھارس میں اس میں بھی کچھ جگہ نقصان ہوا ہے میں کسان بھائید بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں چنٹہ نہ کرے سربے ہوگا اور یہاں نقصان ہوا ہے وہ نقصان کی بھرپائی ماما کرے گا بھارتی زنطہ پائٹ بھی سرکار کرے گی آپ کو چنٹہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے ایک نہیں ایسی کئی یوجنہیں بنائی ہیں میں اتنا ضرور اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کئی طرح کی یوجنہیں اور بنا رہے ہیں ایک ہے کھیتی کی زیودی کرن کا انہیں کو ترے کی نئی کھیتی اگر ہم کریں گے تو کسان کا لاب بھی بڑھے گا اور جو جن فتوہ کا بہت کس پادن ہو رہا ہے اس کے